جب سے نواز شیف گرفتاروں ہیں ان کے بارے میں مسلسل یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ این ارو مانگ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ پیسہ جمع کرانے کو تیار ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرائیں اور جان چھڑے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ملکی دوستوں کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کوئی بھی باہر سے کسی عرب ملک سے آتا ہے تو کہتے ہیں نواز شیف کے لیے کوئی ڈیل لے کے آئیں اگر کوئی ایک بات بھی درست ثابت ہوتی تو نواز شیف اب تک باہر ہوتے جیل میں نہ ہوتے تو خان صاحب کو خود اب یہ بات کہنا پڑ گئی ہے کہ ان سے برائے راست کسی نے این ارو نہیں مانگا جس سے لگتا یہ ہے کہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ ان سے کوئی این ارو مانگے تو صحیح توال یہ ہے کہ قطر کے امیر ان کی واپسی کے بعد خان صاحب نے پہلی بار یہ اطراف کیوں کیا کہ ان سے کسی نے برائے راست این ارو نہیں مانگا تو قطر کے امیر نے کیا خان صاحب سے سوال ایسے کوئی بات کی تھی امیر قطر کے دور سے پہلے یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان اس لیے آ رہا ہے کہ نواز شیف کی رہائی کے لیے کوئی ڈیل کر سکیں تو یہ پروپوگنڈا قطر کے حکام تک بھی پہنچ جاتا جس پر انہوں نے خان صاحب سے شکوا بھی کیا اور خان صاحب کو پھر اپنے ساتھیوں کو یہ کہنا پڑا کہ مجھ سے کوئی این ارو نہیں مانگ رہا امریکہ اور گل ممالک نواز شیف کے حوالے سے ایک ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شیف ان کے دائرہ اثر سے باہر نکل گیا تھا اس لیے اب وہ نواز شیف کی رہائی کی بات نہیں کرتے تو شیر شیف جو بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں معذر کے ساتھ وہ بنی نہیں موسیقی